بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو شائنہز کچن فریور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چٹنی کی ایک ایسی مزیدار اور یونیک ریسپی جو کہ ہر کھانے کے ساتھ فٹ ہو جاتی ہے شادیوں ایرہ پر بھی یہ چٹنی سرف کی جاتی ہے اور آج میں آپ کو اس چٹنی کی اوثینٹک ریسپی دوں گی رمضان میں اس چٹنی کا فائدہ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ افتاری کی ہر ڈش کے ساتھ بہت ہی فٹ جاتی ہے اس کا کمبینیشن بہت لا جواب ہوتا ہے آپ دہی بھلوں پر اس کو ڈال کے انجوائی کر سکتے ہیں تو چلے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے اس ریسپی کو سٹیپ پائ سٹیپ فالو کرنا ہے اگر آپ اس کو اسی طرح فالو کریں گے تو آپ کو بہترین ریزلٹ ملیں گے اور رمضان کے لیے آپ کی مزیدار سی چٹنی ریڈی ہو جائے گی تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس چٹنی کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے املی اور ہم نے 400 گرامز املی لے لینی ہے گھٹلی والی اور اس کو ہم نے ایک کپ پانی کے اندر تین گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے ریشے والی آپ نے املی نہیں لینی کیونکہ گھٹلی والی املی جوتی ہے اس کے اندر زیادہ پلپ نکلتا ہے تو اس طرح آپ نے تین گھنٹے اس کو بھگو کر آپ نے ایسے اس کو چھان لینا ہے املی کا سارا پلپ جو ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے گھٹلیاں آپ کی رہ جانی چاہیے اور سارا پلپ جو ہے وہ آپ نے اس طرح ریموف کر لینا ہے ایک باول لیں اور اس کے پر اس طرح چھڑنی رکھتے اور اس طرح آپ ساری چمت سے اس کو ہلاتے ہوئے آپ سارا پلپ اس کا ریموف کر لیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ایک دفعہ آپ اس کا سارا پلپ ریموف کر لیں گے تو آپ اس کو یہ سائٹ پہ رکھتے اب آتے ہیں ہم نیکس سٹیپ کی طرف ہم نے کچھ چیزوں کو ڈرائے روست کرنا ہے سب سے پہلے آپ 1 ٹی سپون سونف لے لیں وہ اس کے اندر آٹ کر دیں ایک پین میں ہلکی آنچ پہ آپ نے پین کو گرم کرنا ہے اور پھر آپ نے تینوں مسالے اس کے اندر آٹ کرنے ہیں 1 ٹی سپون زیرہ آپ نے اس کے اندر آٹ کر دیا اور 1 ٹی سپون کالی مرچ ہم نے اس کے اندر آٹ کرنی ہے یہ دیکھیں اور اب ان تینوں کو آپ نے ڈرائے روست کرنا ہے ہلکی آنچ پر 2-3 منٹس کے لیے ایک دفعہ یہ ڈرائے روست ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو گرائنڈ کرنا ہے ان کا فائن سا پاوڈر بنانا ہے اور فائن سا پاوڈر بنا کے آپ نے اپنے پاس اس کو سائٹ پر رکھ لینا ہے اب ہم آئیں گے اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تھوڑا سا آپ نے آئل لینا ہے 2 تیبل سپون آلموسٹ اور اس کے اندر 1 پنچ آپ نے رائی دانا ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا اس کو کڑکڑا اس کے اندر پانی آئٹ کریں اس کی خوشپو آ جائے گی اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ہم نے ڈال لیا ہے اس کے اندر اپنا سارا عملی کا پلپ یہ پلپ اس کے اندر آئٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو ہم پکائیں گے 500 ڈرامز ہم نے شکر لے لی ہے اور 100 ڈرام ہم شگر اس کے اندر آئٹ کریں گے ذرا اس کو ہیلڈی رکھیں گے اور ہم زیادہ شکر آئٹ کریں گے چینیں ہم بہت تھوڑی سی آئٹ کریں گے وہ بھی صرف اس لئے کہ یہ ٹیکچر اور کلر کو بہت خوبصورت کر دیتی ہے چٹنی کے تو باقی ساری ہم نے اس کے اندر شکر ہی ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کے اندر آئٹ کر کے ذرا اس کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ یہ ڈیزولو ہو جائے اچھی طریقے سے اور یہ دیکھیں ہم نے باقی شکر بھی اس کے اندر آئٹ کر دی ہے اب اس کو ہم مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس کرتے جائیں اب ہم نے اس کے اندر باقی مسالے ایڈ کرنے ہیں 1 ڈیبل سپون پاوڈر ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم نے 1 ڈیبل سپون کالا نمک اس کے اندر آئٹ کرنا ہے 1 ڈیسپون پاوڈر ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم نے مسالے ڈرائے روز کر کے اپنے پاس پیس کے رکھے ہوئے ہیں وہ والے مسالوی ہم نے اس کے اندر آئٹ کر دینے ہیں یہ دیکھیں ان کو آئٹ کرنے کے بعد 15-20 منٹس کے لئے چھٹنی کو ہم نے پکانا ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اس طرح اس کے پہلے ببل سا آ رہے ہوں گے اور آپ نے اس کو 15-20 منٹس کے لئے پکانا ہے یہ دیکھیں پکنے کے بعد چھٹنی کی اس طرح کی فارم ہو جائے گی اور آپ نے اس طرح چار مغز جو ہیں اس کے اندر آئٹ کر دینے ہیں اس کے بعد چھٹنی کی کنسسٹینسی کو چیک کرتے رہنا ہے اس طرح کی اسی کنسسٹینسی ہو جائے تو ہم نے اس کو فلیم سے ریموف کر لینا ہے کیونکہ جب ہم اس کو تھنڈا کریں گے تب یہ تھوڑی سی گاڑی ہوگی اس طرح کی آپ کوئی بھی بوٹل لے لیں اور اپنے پاس اس کو سٹور کرنے کے لئے آپ اس طرح بوٹل کے اندر چھٹنی کو ڈال لیں مگر تھنڈا ہونے کے بعد اس طریقے سے آپ نے ساری چھٹنی کو اس بوٹل کے اندر سٹور کر لینا ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو اس کی کنسسٹینسی پتلی لگ رہی ہوگی مگر یہ فریج کے اندر جانے کے بعد بھی گھاڑی ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے اس کو اتنا ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ کی چھٹنی ہو گئی ہے ready بہت ہی مزیدار اور quick سے یہ چھٹنی بن جاتی ہے مگر بہت ہی tasty اور ہر کھانے کے ساتھ اس کا combination بہت کمال لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی اس کی کنسسٹینسی ہو جائے گی اور جس طرح کی چھٹنیاں ہم شادیوں میں کھاتے ہیں یہ بلکل ویسی چھٹنی بنی ہے اور آپ بلکل اس کے ایسے ہی steps کو follow کریں اور سارے انگریڈنٹس کو ایسے ہی آپ اس کے اندر ڈالیں تو بہت ہی مزیدار سی آپ کے پاس ایک چھٹنی کے authentic recipe آ جائے گی آپ رمضان کی باقی ساری تیاریوں کے ساتھ اس چھٹنی کو بھی اپنے پاس ریڈی کر کے رکھ لیں اور رمضان میں جو اپنا عبادت کا ٹائم ہے آپ اس کو save کر لیں اس طرح کی تیاریاں آپ اگر آپ پہلے کر کے رکھ لیں گے اپنے پاس تو آپ کا عبادت کا ٹائم بچ جائے گا اور آپ بہت ہی سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں گے تو ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ہم ملیں گے اپنی نیکس مزیدار سی ایک